اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے جی ڈیٹ 25 جولائی آف 2022 اور یہ ہم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں راول پنڈی ٹو مالم جبا یعنی کے سوات ویلی اور یہ کشہ فاطمہ اور رمیسہ فاطمہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوئی ہیں اور یہ تقریبا ہم نے منڈے کو سٹارٹ لیا تھا یارہ مجھے سے اور اس ٹائم جن سنہا وہ پنڈی اسلام آباد میں ویدر جو نہائیت لاؤڈیو آتھو اتنی شدید بارش آئی بھی ت ہی نا اور بس تقریبا پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر جن سنہا بارش بہت شدید شروع ہو چکی تھی اور ٹرافک بلکل جیم اور ایک تس ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ ہی وہاں پہ ویدر کیسا ہوگا لیکن وہاں پہ ویدر بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور بلکل جن سنہا گاڑیاں وہ بلوک ہو چکی ہیں اور یہ تقریبا پندہ سے بیس منٹ تک شدید بارش رہی ہے اور اب ہم یہ موٹر پر پر چڑ گیا ہے یہ صرف پندی اسلام آدمی بارش لگی تھی وہاں تو جن سنہا راستے میں بلکل ہمیں کوئی بارش کا ایشو وغیرہ نہیں آیا بلکل سٹارٹ جن سنہا ہوئی تھی اور یہ ساتھ ہم جی اپنے لیس کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کلاوڈی تھا ویدر بارش نہیں تھی بہت اچھا موسم ہوا تھا پندی اسلام آدمی بہت سلاب اور بارش رہے ہیں لیکن وہاں پہ تو بلکل بارش کا جن سنہا وہ نام و نشان بھی نہیں تھا اور یہ تقریبا ہم پہ ہون چکے ہیں پیشاوہ موٹروے کراس کر چکے ہیں اور ہی اب ہم نے چکدرہ جن سنہا اس کو کراس کر کے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ایک بناوے ٹی کیا ریسٹورنٹ وہاں پہ ہم نے تقریبا سٹیٹ کیا تھا اور تقریبا ہمیں دو بچ چکے تھے وہاں پہ ہم نے نماز بغیرہ پڑی اور ساتھ جن سر اپنا لنچ یہ بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے آپ لوگ بھی اگر کبھی جائیں موٹروے پر پیشاوال سائٹ پہ تو یہاں آپ لوگ نے سٹیک کرنا ہے اور کچھ ل موٹروے پر چڑ گئے اور یہ جی آگیا بینر ویلکم ٹو سوات موٹروے کا اب یہاں پہ ہم دیں گے اور یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت موسم بلکل کلیر کوئی کلاوڈز بیا کوئی کچھ نہیں بلکل ہلکل کی دھوپنی کلیوی تھی بلکل موسم کلیر تھا اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو سوات کی طرف ہم جا رہے ہیں تو کتنی گرینری ہے اور بلکل سرسبزہ ہر طرف جن سنہ خوبصورت وادیاں ماؤنٹینز ہر چیز بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت ہی اچھا غاز ہوا تھا ہمارے جن سنہ سفر کا ہوئیے دیکھیں بس اب یہ پہاڑوں نے جن س سرسبزہ کہیں آپ ٹرن لیتے ہیں تو بلکل سائٹس چینج ہو جاتی ہیں کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں کہیں سرسبزہ ہو جاتا ہے کہیں دونوں طرف پہاڑ آ چکے بلکل گرین پہاڑ ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نا کہ انسان اپنی نظروں سے دیکھے تو آئی تنگ زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں بس اب تقریباً ہم جن سنہیں ٹینلز آنے لگے ہیں جی تھینکس ٹو عمران ہان اس نے یہ ٹینلز بنایا تھے جب اس کے انڈر تھا یہ سواد موٹر بے اس کے تقریب تین ٹینلز ہیں ٹھیک ہے اور دونوں ٹینلز الگ ہیں مطلب کہ جانے والی گاڑیوں کے لیے الگ ہے اور وہاں سے آنے والی گاڑیوں کے لیے الگ ہے یہ اب ہم نے ٹینلز فری کراس کیا اس کے بعد جی سیکنڈ ٹینل آ گیا یہ سیکنڈ ٹینل میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ بس دیکھیں الل سوات ایک طرح سے آپ لوگ کہہ لیں یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ پانی وہ سٹارٹ تھوڑا تھوڑا بہت ہو گیا اور یہ اب ہم نے سوات موٹروے کو جی گوڈ بائی کر دیا اب جن سنہیں مین بزار شروع ہوگا سوات کا مطلب کہ موٹروے یہاں انڈ کر چکی ہے ٹھیک ہے اور اب آپ لوگوں کو یہ ہمیں ٹرن لیے یہاں سے اور یہ میں فوکس کر کے دکھاتی ہوں کہ یہاں بڑا خوبصورت ہے جی بینر سے لگا تھا سوات ویلی سوزر لینڈ آف پاکستان یہ جی سوات ویلی انسانہ وہ پاکستان کا سوزر لینڈ کے لاتا ہے تو آپ لوگ کہیں بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ یہاں پر ہی وزٹ کریں انسانہ جائیں گھومیں پھریں اور یہ جی سوات ویلی کا انسانہ بزار شروع ہے موٹروے ختم ہو چکے سائٹ میں آپ لوگ جیسے جاتے رہیں گے نا ایک سائٹ بزار ہے تو سائٹ پر نا یہ آپ کو فروٹس کے درخت ملیں گے اور جو آڑو انسانہ میں نے فوکس کیا تھا یہ آڑو تھا اور یہ جی آگئے سائن بورز آگئے اس پر آپ لوگ جا جا جانا ہے وہ سارے کلومیٹرز لکھی ہوئے کلام ہے کبل ہے منگورہ شریف سارے کچھ لکھا ہے اور یہ دوبارہ ہم نے انسانہ وہاں سے ٹرن لے کے اپنا سفر دوبارہ آغاز کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لئے بیدر بالکل کلیر ہے کوئی وہاں پر بارشیں ہوئے کچھ نہیں اور یہ دیکھیں مارشلاللہ کی قدرت کتنا خوبصورت ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ پہاڑ کے بیک سائٹ پر جو گھر وغیرہ بنے ان پر کچھ مطلب کوئی تندور وغیرہ چلے لیکن نہیں یہ جسٹ کلاوٹ سے اور ان کی اس طرح کا تھا نا بیو کے بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں سائٹ آپ لوگ گرین ری دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہوا ہے کوئی بھی بارش بغیرہ کچھ نہیں ہے حالانکہ یہاں پر برسات کو موسم کافی ہے اسلامباد پر پنڈی میں بہت بارشی لگی ہیں یہ سلاب بھی آیا ہے لیکن وہاں پہ ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اور یہ جس آ رہا ہے سوات کا بزار ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب ہسا میں ایک دو جگہ سنس ان کی ٹریفک پولیس سب سے بڑی بات جی ان کی ٹریفک پولیس بہت اچھی ہے یہ جب ہم پہنچ چکے ہیں گل جبا ایک گاؤں کا نام ہے جو سائٹ پر بنے ہوتے ہیں ادھر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم نے تو اسٹے کیا تھا اور یہ ہم نے دوبارہ سفر سٹارٹ کیا ہے اب جی کلومیٹرز آگئے ہیں مالم جبا کا مینگورا سٹی کالام مدین اور مٹا کا ٹھیک ہے یہ دوبارہ وہی والا بورڈ آیا ہے اس میں جو کلومیٹرز وہ کچھ ایک دو کم ہو گئے اور یہ جام ٹریفک پولیس یہاں سے پوچھا ہے کہ کس سائٹ پر ٹرن لینا ہے تو اس نے ہمیں گائیڈ کیا جی آپ لوگوں نے ادھر رائٹ پر ٹرن لینا ہے یہاں پہ نا ایک بورڈ آئے گا اس پر لکھا ہے کالام اور بہرین کا ٹھیک ہے آپ لوگ انہوں سے نا وہ کالام والی سائٹ پر ٹرن لینا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے دریائے سواد بہر ہے سارا یہ پر انہوں کا پل بنایا ہے بڑا خوبصورت مضبوط سا تو یہ اس کے اوپر سے میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ بڑا بہت ہی بارشوں کے سائن بورڈ آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ دوبارہ یہ جی آگئی ہے والوں نے جگہ جگہ ایڈپٹائزمنٹ کی یہ سواد لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کچھ لوگ کے پکچرز بغیر بنائی تھی ٹھیک ہے یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ جو بھی جہاں آتا ہے تو اس کے سامنے ضرور کھڑ ہو گئے پکچرز اب یہ دیکھ لیں جی پانی کا آپ لوگ دیکھ لیں نہائی تیز بہت تیز پانی تھا اور خوبصورت آپ کی روڈ کے ساتھ 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 یہ پانی بھی چلتا رہتا ہے ساتھ آپ پیچھے آپ دیکھ لیں گے اور یہ جی آپ ہوتل سٹارٹ ہو گئے ہیں سب سے جس پہ فیموس ہے نا وہ سوات ہوتل ہے دو دریہ ہوتل ہے بھجل سوات ہے کافی ہوتل ریسٹورنس بغیر آئیں گے تو آپ لوگ یہ پریشانی دینے کی زود نہیں ہے کہ وہ ہوتل نہیں ہوں گے اور یہ جی ساری پر گم لو شملوں کی دکانیں بڑی اچھی انہوں نے انسانا اور یہ جلک بیوٹی کریم اگر کسی کو خوبصورت بننا ہے تو یہ ضرور لگائے اچھا یہ سامنے آگے دیکھ لیں آپ لوگ ماربل کا یہ جو بنا ہے اس پر لکھا ہے کلام لکھا ہے اور معلم جببہ اب آپ لوگ ان کیس اگر کلام میں کرنا ہے تو آپ لیفٹ مڑیں گے لیکن ہم نے معلم جببہ جانا تو تو ہم نے رائٹ لیا یہ معلم جببہ آگا ہے سیدھی سیدھی روڈا جی کوئی مشکل راستہ نہیں بس سیدھا سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ لیں پہاڑ وغیرہ خوبصورت بہت ہی خوبصورت موسم بہت ہی خوبصورت بھیو ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو تو جی سپیشل ہے بلکہ میری آل ٹائم فیوریٹ بھی ہے کیونکہ یہ جی میں نے اپنے گاڑی کے سن نوف سے نکل کرنا تھوڑے ششکے مارے تھے اور یہ ویڈیو بنائی تھی بڑی خوبصورت یہ بنی ہے اور یہ ساتھ ہی جنسان آپ روڈ شروع ہوتے سائٹ پہ جی ناشپاتیوں کی باگ مارشالاللہ کی قدرت بہت ہی خوبصورت فرس ٹائم میں نے ایسے لائف دیکھیں ناشپاتی کے درخت آڈو کے درخت ایمن کے ساتھ فروٹ لگا ہوا سیپ کے درخت یہ معلوم جبا کا جی سائن بورڈ آگے کتنی بلندی پر ہے اور کیا کچھ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ فوکس کر کے دیکھ لیں اور یہ ہم یہاں تو ڈسٹے کیا تھا اور پانچ سے دس منٹ تک اور یہ ہم نے کچھ آڈو توڑے ہیں کچھ ناشپات ہیں توڑے اور ان کا ذائق آپ یقین کریں اتنا ہی لذیذ تھا نا کیا آپ مطلب سوچ انسان کی بلکل الگ ہو جاتی اور یہ جی معلم جبا کا ویو ہے اب کچھ کلومیٹرز جائے گیا معلم جبا سے اور کوئی بلکل ہلکی سی بارش سٹارٹ ہوئی تھی اور بلکل بہت کلاوڈی تھا بادل بلکل آپ کیسے گاڑی کے سامنے آتے لیکن بہت 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 مزید کریں یہ موسم بلکل ٹھیک ہے کیونکہ نا گرمی ہے نظر سردی ہے معلم جبا کو جو ٹیمپریچرہ وہ ہے جب ہم پہنچے تھے تقریبا مغرب کے ٹائم منڈے کو ٹرن فیفت جولائی آف ٹوئنٹی 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 ٹو یہ دیکھیں جی پانچ کلومیٹر رہ گیا اور یہ آگیا جی مالم جبا کی شان پی سی اب ہم پہنچ چکے مغرب کے ٹائم تقریبا ساڑھ ساتھ ہو چکے تھے ہم نے پی سی میں انٹریڈنس کروا لی اپنی شروع میں آپ کو ٹوکن دینا پڑے گا ہزار ہزار پر پرسن ٹھیک ہے لیکن وہ بعد میں آپ کے بل میں ہو جائے گا اڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کشف روم ایسا آگی تھی اور یہ انہیں کا ڈائننگ ہال تھا اور یہ انکار جی ڈینر بوفے یہ نان ہے یہ چکن کڑائی ہے یہ آپ کو کھل کھل کے کیونکہ اتنا مہاب رہش تھا نا کہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ جی مٹن کڑائی ہے تو ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور مدراسی بوٹی ہے چکن مدراسی بوٹی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ آگیا چکن پلاو آگیا بہت ہی مزے کا انکار بوفے تھا تقریبا 3250 پر پرسن ہے تین ہزار دو سو پہنٹالیس ٹھیک ہے نا وہ ہوتی ہیں گاجریں ہوتی ہیں ایسے نا آئل میں اور نا کالی مشکل یہ آج گئے گرل چکن آگیا جی ٹھیک ہے اور یہ ساتھ آگیا ہمارا ہنی سی سم چکن آگیا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہر ڈشی بہت مزے کی تھی یہ ایک ایک فرائیڈ رائیسن کے بوٹ ٹیسٹی تھی بہت مزے کی تھی مجھے تو ویسے رائیس پڑے پسند ہے تو یہ بڑے مزے کی تھی یہ جی آگی دال جو آپ مونگی مصور کے بناتے ہیں وہ ہے کڑی پکوڑا ہے ساتھ ہمارے پاس سبزی میں تھی گو بھی آلو اور جی آگے ان کی سویڈ ڈشیز یعنی کے پیسٹریز بگرہ تو یہ بہت ہی ہر کسی لیمن پیسٹریز تھی اس میں جنسا نا وہ کیوی کی تھی بہت کچھ تھا اور یہ گلاس میں انہوں نے ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے تھے کسٹرز رکھا ہوا تھا فوڈ پرائی ہوگرہ یہ جی آگے انہوں نے بیک کر کے بانس ڈیفرنٹ شیپس کے ٹھیک ہے اور ان کی ڈیکوریشن کے لیے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت ویو مطلب جتنے آپ لوگ پیسے دیتے ہیں وہ بلکل اس کے کہتے ہیں وہی بات ہے وصولی ہو جاتی ہے اتنا مزا آتا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ انہوں نے گلاس میں کیا کہتے ہیں وارٹر میلین اور یہ سکھ چیزیں کٹ کر کے رکھی گی تھی یہ آپ کے سارے میکرونی سیلڈز بگرہ آ جاتے ہیں اور یہ ڈیکوریشن کی دیکھیں جی ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت شاندار اور یہ سیلڈز آزت سیمپل اور یہ جی ہم نے پہلی چوکی لگا لیے کھانے کی اس میں میں نے لکھا ہے لیا ہے جی چکن فائیڈ لیا ہے ساتھ اور تھوڑے سے چکن فائیڈ رائی سائیڈ جو بوٹی وہ جو تھی وہ ڈالی ہے اور یہ میں سٹارٹ میں نے کر چکی ہوں ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ چوکی لگائی ہے وہ میں نے چکن کرائی ڈالی تھی وہ جو کالی میں چونہ تھا وہ سوٹر ویجیٹیبلز ڈالی پہنی پاستہ ڈالا اور ساتھ میں مونگی مسور کی ڈال ڈالی ٹھیک ہے اور جو تھرڈ چوکی تھی اس پر پہنے ڈالا جی یہ پیسٹریز ڈالی ساری جنس ہیں نا سوئی ڈیشز ڈالی ٹھیک ہے یہ لیمن ٹارٹ بھی بڑھا تھا اور یہ سارے میں بڑا خوبصورت رکھا تھا یہ تو بہت ہی مزیقہ تھا یہ جو پڑھا ہے اس میں خجور ہے پھر منٹ ہے پھر نیچے وہ گرم ہے اور اس کے نیچے وارٹم ہے اور جی سب سے بڑھ کر ڈش آف ڈا ڈی ڈش آف ڈا ڈا ڈور آپ لوگ کہہ لیں وہ ہے جی یہ والنٹ ہلوہ یہ اتنا شاندار تھا کہ کہنے اور بتانے اور کھانے میں بہت فرق ہے یہ ساتھ ہی پی سی میں ایک شاپ بنی ہوئی ہے شال کے لیے اور ٹھوڑی ڈیکوریشن آئیٹمز تھے خوصہ وغیرہ تھا یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ سب ریٹس ان کے تھوڑے زائر بات آف کورس پی سی کے لیول کے تھے ہائے تھے لیکن چیزیں کالٹی بھی چیتی اور یہ جی لورات کو ہم نے سٹے کیا ہے سنو لینڈ ہوتل میں میں فوکس کر رہی ہوں نمبر بینکیس اگر آپ لوگ جائیں تو یہاں ضرور فیزٹ کریں اور یہ لاس میں دو پچیز بنائی تھی یہ مالم جبا کا جی ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ پی سی یا دن کے ٹائمز تھے نا وہ ارلی مانڈنگ میں ایسا بھی ہوتا ان کا آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا چھوٹا سی یہ ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا کائن لیے سے لائک کریں شیئر کریں میرے نیکسٹ ویلوگ کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ